بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں آپ کو اپنے چینل سارم کوچنگ سنٹر میں کچھ آمدید کہتا ہوں سوڈنٹس کیسز آف ناؤن ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے اوبجیکٹیو کیس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اوبجیکٹیو کیس what is an objective کیس آف ناؤن اوبجیکٹیو کیس کو فائنڈ کرنے کے لیے آپ نے ورپ سے پہلے whom اور what لگانا ہے whom are what اگر ان کا آنسر مل رہا ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ objective کیس ہے objective کیس آف ناؤن اور پروناؤن is set to be in the objective کیس ناؤن اور پروناؤن is set to be in the objective کیس if it is the object of a verb or a sentence its function noun or functions functions are works as an object کہ آپ کے پاس جو noun یا پروناؤن ہیں ان کو ہم اس وقت noun یا پروناؤن جو آپ کے پاس ہیں ان کو آپ اس وقت کہیں گے objective کیس کہیں گے جب یہ as a work کر رہے ہوں works and object in a sentence اگر یہ object کے طور پر use ہو رہے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ آپ کے پاس as an object تو اس کو کہیں گے کہ objective کیس ہے ٹھیک ہے for example آپ کے پاس ایک example ہے ہے کہ ali washed his new car ali washed his new car ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے پاس یہ جو new ہے اس نے کس چیز کو wash کیا washed what car ہے ٹھیک ہے what کا انصر ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہے new car یہ کیا ہے یہ آپ کے پاس object میں use ہو رہا ہے noun تو یہ objective case ہے ٹھیک ہے یا اس طرح آپ کے پاس جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے پاس ایک sentence ہے the vendor is selling mangos the vendor is selling mangos ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو mangos ہے what is selling the vendor تو what can sell آرہ ہے تو mangos آپ کے پاس object کے اندر noun پڑھا ہے تو یہ objective case ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور چیز اس کو دوسرا نام میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو objective case یا objective case کہا جاتا ہے تو یہ objective case اس کو کب کہتے ہیں ایک چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے آپ کو object کی definition کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے direct object اور ایک ہوتا ہے indirect object اگر کسی کو پتا نہیں ہے تو what is an object types of an object آپ وہ lecture دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جب noun کسی preposition کے ساتھ comes after noun which comes after a proposition objective case کے اندر اگر کوئی noun preposition کے بعد آ جائے تو اس case کو آپ accusative case کہتے ہیں جیسا کہ for example آپ کے پاس ہے the book is on the table ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ کے پاس preposition آ گئی ہے جو preposition آ گئی ہے تو اس preposition کی وجہ سے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کیا object of preposition ہے یہ تو یہ آپ کے پاس accusative case ہے اس لئے objective case کو accusative case بھی کہتے ہیں جب object سے پہلے object آپ کوئی noun ہے اور اس noun سے پہلے آپ کے پاس preposition آ گئی تو پھر آپ کے پاس کیا ہوگا وہ accusative case ہوگا یہ دوسری type تھی noun pronoun cases کی cases of noun کی objective case انشاءاللہ next lecture next type کے ساتھ پھر ملیں گے thank you very much